اپنے فرض کے پرتی ایماندار ہونا اچھا ہے لیکن اگر اس فرض کو نبھانے کے لیے اپنا ایمان دعو پر لگانا پڑے تو ایمان بچانا ہی انسانیت کا فرض ہے کیونکہ جو فرض ایمان چھیننے کی درخواست کرتا ہے وہ فرض نہیں بلکہ اپراد ہوتا ہے موسیقی 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 سر سر کل رات آفاس سے گھر جانے کے لیے نکلی تو مجھے کوئی آٹو نہیں مل رہا تھا تو میں پیدل پیدل ہی نکل گئی کیونکہ میرا گھر آفاس سے پاس میں ہی تھا مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی مجھے لگا کوئی مصیبت میں ہے تو میں اس کی مدد کرنے کے ارادے سے آواز کی طرف گئی ہلو اب روکی رہی ہیں کیا آپ کی کچھ مدد وہ آواز تو مبائل میں پلے ہو رہی تھی جیسے ہی میں جانے کے لیے دیرے چھے اس لڑکی کا نام پریتی شرما تھا جس کے چہرے پر فیص آباد کے وزیرہ گنج علاقے میں ایسید پھینکا گیا تھا اور اس گھٹنا سے دو رات پہلے رام نگر علاقے میں شلپی سکسینہ نام کی لڑکی کے چہرے پر ایسید پھینکا گیا تھا ان دونوں گھٹناوں میں فرد بس اتنا تھا کہ پریتی کو ایک روتی ہوئی عورت کی آواز سے شکار بنایا گیا تھا اور شلپی کو ایک روتے ہوئے بچے کی آواز سے وہ دونوں ہی آوازیں ایک ہی موبائل فون میں پلے ہو رہی تھی جب دونوں پیڑت لڑکیوں سے حملہ ور کے بارے میں پوچھا گیا تو دونوں کے بیان لگ بھگ ایک جیسے ہی تھے شلپی جی آپ پر ایسید کس نے پھینکا آپ نے دیکھا اسے نہیں سر مجھے نہیں پتا کون تھا وہ سر سر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا چہرہ چلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا پریتی جی آپ کو کسی پہ شک ہے جو آپ کو اس طرح سے نقصان پہنچا ہے نہیں سر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی لڑکا جو آپ کو سٹاک کرتا ہو نہیں سر میری فرینڈز کلیکز اور فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے سر اتنا بورا کرے کبھی کسی کو اپنے آس پاس نوٹس کیا جو ایسا کچھ کر سکتا ہے نہیں سر مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس نے کیا ہوگا شرما دونوں لڑکیوں پر ایک ہی طریقے سے اٹیک ہوا ہے ہو سکتا ہے دونوں پر اٹیک کرنے والا ایک ہی ہو لیکن سر فیلال پریتی اور شلپی کے بیک گراؤنڈ میں اس کو کوئی لیڈ نہیں ملا ہے دونوں کے پروفیشن الگ الگ ہیں دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھک نہیں ہے دونوں پر ایسا اٹیک بھی الگ الگ جگہ ہوا ہے اور نہ ہی دونوں لڑکیوں میں ایسا کوئی کومن کنیکشن نظر آ رہا ہے جو ہمیں اس حملہ برکا کوئی لیڈ دے ہیں کریمنل اگر ایک ہی ہے تو کرائم سین پر کچھ نہ کچھ تو کومن ضرور ملے گا جہاں جہاں یہ ایسا اٹیک ہوئے وہاں اچھے سے پوچھتاچ کرو شرما دو دن میں ایک کے بعد ایک دو ایسا اٹیک ہوئے ہیں اب بھی پیٹرولنگ بڑھاؤ اگر کوئی بھی سندگ دکھے تو اس کی اچھا چانبین کرو سر پولس مان رہی تھی کہ پریتی اور شلپی پر ایسیڈ پھینکنے والا کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے جس کا پتہ لگانے کا ہر سمحب پریاس ہو رہا تھا لیکن یہ تلاش بہت لمبا روٹ لینے والی تھی اور دو ایسے اٹیکس کے بعد اب اس شہر میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اپراد کی نئی سرخیاں لکھنے والا تھا بل 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 بٹا پہلے آرام سا ناشتہ کر لو اس کے بعد کلاسز چلی جانا پاپا لیٹ ہو رہا ہے میں آکے کھا لوں اے اپنی بیٹی کو کچھ کھلاو بل بل ممی سپنے دیکھنے سے صرف پیٹ نہیں بھرتا ہے چلو پہل کچھ کھا پی لو اے بٹا نہیں تو دانس پریکٹیس کرتے وقت چکر آجائے گا تھوڑا تھوڑا سندھی ممی لائبہ ہو رہے میں چاچا آگے ممی یہ تو لے لے یہ ہائی لائبہ ہائی کیسے آپ کھان چاچا سب سے پہلے السلام علیکم والیکم السلام بڑا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے آو جلدی بیٹھو لیٹ ہو رہا ہے اللہ پھولنا کتنا اچھا لگتا ہے نا چاچا بہت پیارا شبد ہے اللہ اللہ صرف شبد نہیں بیٹا اللہ تو ہم سب کا رہنما ہے رہنما واہ چاچا آپ کے ساتھ رہ رہ کے تو میں ڈانس کے ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھ جاؤں گی میرے اببو کی چمچی پہلے یہ بتا کی کل تو کھاں چلی گی تھی کلاس کے بار پھولا پندرہ مٹھم تیرا بیٹ کر رہے تھے سوری لائبا وہ کل کیا نا مول میں نا سودھا گاوزکر جی آئی تھی کتنی فیموس دانسر ہے تو نا ان کو صرف ایک بار دیکھنا چاہتی تھی تو بتانے بھول گئی کہ میرا انتظار مت کرنا مطلب تو اتنی مرشید کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بھول جائے گی مرشید مطلب مرشید مطلب رول موڈل مانا کہ تو اردو ہم سے اچھا نہیں بول ستی لیکن ایک بات ہے بول بول تو دانس میں ہم سب کی استاد بنے گی سر رامنگر اور وزیرگنج میں ہیں جہاں پر پریتی اور شلپی پر ایسے اٹیک ہوئے وہاں ایک کومن بات سامنے آئی ہے 6 جولائی اور 8 جولائی کی راگ دونوں ایک کریم سین پر ایک گلو سکوٹر دیکھا جانے کا بیان سامنے آیا لیکن سر یہ سکوٹر کس کا ہے اس کا نمبر کیا ہے یہ نہیں پتہ چل پایا اور جہاں یہ دونوں اٹیک ہوئے وہاں آس پاس کوئی سی 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 ٹی وی کیمرا بھی نہیں ہے آس پاس سی 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 ٹی وی نہیں ہے لیکن انہیں ایریاز میں آنے والے گلی نکڑ چوراہے سنگنل پر جہاں جہاں بھی سی 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 ٹی وی ہے ان کی فوٹے چیک کرو ہو سکتا ہے بلو سکوٹر والا ان میں کیپچر ہوا ہوں سر نانو ہمیں اس والے بٹے بھی یہ گن چھائیے ہمارے نوازے کی پسند تو ویرپپن کے جیسی ہے لیکن نانو ہمیں ویرپپن پسند نہیں ہے کیوں اس کی لمبے لمبے موچے ہے ہمارا رول موڈل تو جیمز بوانڈ ہے جیمز بوانڈ بیٹا وہ تو نکل ہی ہے لیکن اگر تم کو ہیرو بننا ہے تو گن چلا کے دیکھاؤں پھر یہ بڑڈے کی اپنے تمہیں لاکھے دوں گا ہم وہ ٹی وی کے بغل میں جو فلاور پٹا ہے نا اس کو اڑا دے اری یہ کیا سکھا رہے ہیں بچے کو پتنی مہودیا اری کیدار سنگھ کا نواسہ ہے تو گولی چلانے کیلئے سکھا رہا ہوں آپ سنی کو خود سے اور ان مستندوں سے دور رکھئے وہی اس کے لئے اچھا ہوگا لیکن ہمیں بندوگ چلا نہیں ہے خبردار اگر آج کے بات بندوگ کا نام لیا تو جاؤ اپنے کم نے میں بھائی آج ہم اسپتال نہیں جائیں گے وہ ڈاکٹر ہمیں اندر کرنے کی دمکے دے رہا ہے رحمت خان رحمت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہے اگر ہم نہیں ہوتے تو تمہارا کیا ہوتا ہم آپ کے رحموں کرموں پر ہیں بھائی آج آپ حکم کریں ہمیں اندر جانے سے ڈر نہیں لگتا ہمیں اندر جانے کیلئے نہیں رکھا ہماری ڈھال بننے کیلئے رکھا ہے اس لئے جو بولا ہے وہ کرو اسے بھائی آج جس کنی میں دعا ہے جس کنی میں گفت ہیں اچھا ہوگا. دانس اتنا ہی اچھا دیکھے گا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. تمہارے عمر کی نہیں. کم سے کم انہیں تو بکشت ہو. تمہارے یہ کسی دے پڑھنے کی عادت جائے گی نہیں. مجھے پڑھنے کیا. مجھے پڑھنے کیا. مجھے پڑھنے کیا. اچھا. آج کسی اور لڑکی نے دیٹ نہیں دی کیا. جو اپنی بیوی کو رومانٹک دنہ پہ لے جا رہے ہیں. تمہارا سینسے پیمار بہت اچھا ہے. اور یوں کو. میں نے کبھی تمہارے لاؤں کسی اور لڑکی سے پیار نہیں کیا. اور تم کو لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں. مجھے لگتا نہیں ہے. مجھے پورا یکین ہے. یہ غلط فہمی ابھی سچی لگتی ہیں. آہ مام. سوری میں اپنی ہانکی بھول گئی تو میں لے لو. ہاں. سر پریتھی اور شلپی. دونوں کو ہسپٹل سے ڈسٹارج کر دیا گیا ہے. لیکن دونوں کی فیملیز ابھی بھی کافی ڈری ہوئی ہیں. سنگھ. دونوں فیملیز کو ایشور کرو. اور کونفرنس میں لینے کے لیے ان دونوں کے خر کے باہر اکے کانسٹویل کی دکھا دو. سر. سر. ایسے ڈٹیک والے دونوں کرائیم سین کی طرف جانے والے سیگنلز کی سی سی ٹی وی فوڈیج میں. اس بلو سکوٹر دیکھے جانے کا کوئی لیڈ نہیں ملا ہے. سر. جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہیں. وہ کرائیم سین سے کافی دوری پر ہے. حملہ کرنے والے نے جان بوچھ کر ان روٹس کے اسمال نہیں کیا سر. جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگے تھے. شرما. چھے اور آٹھ جولائی رات کا ان دونوں ایری ایس کا ڈم ڈیٹا نکالو. یہ پتہ لگاؤ کہ ایسے کونسی کومن موبائل نمبر ہیں جو حملے کے وقت ان ایری ایس میں ایکٹیو تھے. اور یہ پتہ کرو کہ ان کومن نمبر کا بلو سکوٹر سے کیا کنیکشن ہے جو دونوں کرائیم سین پر دیکھا گیا. سر. سر. سر ہماری بیٹی کہیں ملنے رہی ہے سر. صبح سے گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی ٹھیک ہے. ایک منٹ آپ بیٹھی ہے رام سر. بیٹھی ہے رام سر. سر وہ.. کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ بولبول. بولبول روز رام ڈانس کلاس سے چھ بہی تک گھر آ جاتی ہے. لیکن ابھی دس بج گئے اس کا کوئی ہتا پتہ نہیں ہے سر. یہ ڈانس کے لیے جاتی کہاں ہے؟ سر ابو سر ہے. ہم لوگوں نے وہاں بھی پتہ کی. ڈانس ٹیچر کہتی ہے کہ وہ تو شاب پانچ بجے ہی نکل چکی. کیا نام ہے اس کی ڈانس ٹیچر گا؟ ریچہ سنگ سر. وہ ابو سرائے میں اپنے گھر سے ہی ڈانس کلاس چلا تھی. بولبول کے ساتھ وہ باقے سٹوڈنس کو بھی اپنے کار سے روزانہ گھر ڈروپ کرواتی. لیکن.. آج ان کا ڈرائیور کہہ رہے سر کے. اس نے ہماری بولبول کو ہمارے گھر کے پاس ڈروپ کر دیا تھا. جھوٹ بول رہا سر. وہ جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے. اس ہی نے ہماری بیٹی کو غائب کیا ہے. اس ڈرائیور کا نام کیا ہے؟ رحمت خان. بھائیا جی. دوائے. لے. بھائیا جی. الگ سی انام ہے تیرا. چلتے بھائیا جی. موشی. हلو. جانمت خان بول رہا ہے. بولیے. سر اسپیکٹر پرابین شرما. ہم نے چھے بجے ہی بولبول کو اس کی گلی کے باہر چھوڑے دیا تھا. گلی کے باہر کی چھوڑا؟ گھر تا کیوں نہیں چھوڑا؟ ان کی گلی بڑی تنگ ہے. گاڑی اندر نہیں لیاتی. لیکن روزتہ تو گلی کے باہر گاڑی کھڑی کر کے میری بیٹی کو گھر تک چھوڑ کے جاتا ہے. میں راجندوں نے باہر کے چھوڑا ہم نے بتایا نا آپ کو راجندر بھائی ہم بہت گلدی میں تھے اس لئے گلی کے باہر چھوڑا سر ہم نے گلی میں تمام لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے ہماری بیٹی کو نہیں دیکھا سر سر یہ جھوٹ بولنا سر ہم جھوٹ نہیں بول رہے راجندر بھائی بول بول ہماری بیٹی جیسی ہے چپ کر تو چپ راجندر جی ایک بنا ہم بات کر رہا ہے نا آپ لوگ باہر بیٹی شرما بائی اب اچھی طرح سے یاد کر کے بتا بول بول کو گلی کے باہر ہی چھوڑا تھا یا کہیں اور لے گیا ایسا کچھ نہیں ایسا لیکن ہمیں تو پتا چلا کہ تُو نے آج بول بول کو پک کیا ہی نہیں ڈانس کلاس کے بعد صرف نینا سلوی اور لائبا کو ہی گھر تک چھوڑا سچ ہے کہ ہم نے سلوی نینا اور لائبا کو ڈروپ کیا لیکن بعد میں ہم نے بول بول کو بھی ڈرپ کیا تھا ڈرپ کیوں وہ ڈانس کلاس کے بعد ہم چاروں بچیوں کو لے کر نکالی رہے تھے تب ایک منٹ رہ میں چاچا میں اندر کچھ بھول گئی ہو تو میں لے کر آتی ہوں وہ پانچ سات منٹ تک آئے نہیں تو نینا نے مجھ سے کہا کہ اسے اپنے ابو کے ساتھ جانا ہے فلم دیکھنے ہم نے سوچا کہ اسے چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اس لئے رچہ میڈم کو فون کیا تینوں کو ڈروپ کیا اور بل بل کو پک کرنے آ گئے اور اسے گلی کے باہر چھوڑ دیا اگر بل بل کو گلی کے باہر چھوڑا تھا تو بل بل گئی کہا ہمیں بھی خود کچھ سمجھنے آ رہے ہیں سب پریتی اور شلپی پر ہوئے ایسے اٹریک کے بعد اب بل بل کا مسنگ کیس سامنے آیا تھا لیکن بل بل کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ اب کہاں تھی یہ رہس سے پریتی اور شلپی کی آپ بیٹی سے کم دل دہلا دینے والا نہیں تھا لیکن کیا اس سب کے لیے رحمت ہی ذمہ دار تھا سر میری بل بل کی ڈانس ٹیچر رچہ سنگھ سے بات ہو اس نے بھی یہی بولا کہ رحمت خان اپنی بیٹی لائیوہ اور باقی کے سٹوڈنٹ کو چھوڑ کر واپس گھر آیا اور بل بل کو اپنے ساتھ لے کر گیا سر ہو سکتا ہے بل بل کو اکیلا دیکھ کر رحمت خان نے بل بل کے ساتھ کچھ گلت کیا ہو اور اب ہم سے جھوٹ بول رہا ہے بل بل کے گھر کے آسواب بھی پوچھتاچ کرو اور کنفرم کرو کہ رحمت خان نے بل بل کو ہاں ڈروپ کیا بھی تھا یا وہ کہانی گنا رہا ہے سر اچھا یہ بل بل کی ڈانس ٹیچر ریچہ سنگھ کا ابو سرائے میں گھر کہاں بڑھتا ہے سر وہ ابو سرائے میں فیس ٹو میں ہے اور وہ ریچہ سنگھ نہیں ہے کیدار سنگھ کا ذرہ سر کیدار سنگھ ہاں سر وہی کیدار سنگھ جو کیس سپائس کا مالک ہے اور یہ ریچہ سنگھ کیدار سنگھ کے بیٹے آلوک سنگھ کی بیوی ہے ریچہ بہو آلوک نہیں آیا ابھی تک کیا جھگڑا ہوا ہے تمہارا اس سے ماجی آپ تو ایسے حیران ہو رہی ہیں جیسے یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے ایسی کونسی رات ہوتی ہے جب آلوک گھر پر ہوتے ہیں ان پرانی باتوں کو چھوڑو اور آلوک کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرو پہلے چوٹ سہو پھر اس چوٹ پر نمک کی تیز جھیلو اور اس کے بار یہ مرہم کی باتیں اچھا دستور ہے آپ کے کھاندان کا ماجی موسیقی 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 رحمت اس کیس کا وہ ہم راز تھا جس سے کئی اور راز بھی جڑے تھے جو پرد در پرد اس کی بھومکہ کو اور بھی سندک بنانے والے تھے موسیقی جب پولیس نے بلبل کے گھر کے آس پاس پوچھتاج کی تو رحمت سے جڑی ایک ایم انفرمیشن ہاتھ لگی موسیقی 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 پولیس والے آپ پہ کیوں شک کر رہے ہیں؟ دھوکہ دیر ہو بیٹا، لینوں کو. بیمانی سے حاصل کی ہوئی جیت ہار سے بھی بکتر ہوتے ہیں. اچھے نیات سے ہی خوش آل آشیانے بنتے ہیں. ہمیشہ. چیپ، آپ آئیے میرے ساتھ. ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کہ آپ ارشد تو نصیحت نہیں بلکہ خود کو کوس رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے یاسمین. ایسی کوئی بات ہوگی بھی. تو آپ بتائیں گے کیا؟ ان بڑے لوگوں کے وفاداری کے سامنے آپ کے زبان سے لی ہوئی ہے. سچ سچ بتائیے. بل بل کے گائب ہونے کے پیچھے. انہی لوگوں کا ہاتھ ہے نا. نہیں، یاسمین تمہیں کوئی خالت ہے. انہی لوگوں کے پیچھے. آپ کے پیچھے. آپ کے پیچھے. آپ کے پیچھے. آپ کے پیچھے. پیچھے. آپ کے پیچھے. آپ کے پیچھے. پیچھے. آپ کے پیچھے. میں ہمیں ہمارا حصہ چاہیے بس. آپ کے پیچھے. پیچھے. آپ کے پیچھے. پیچھے. آپ کے پیچھے. آپ کے پیچھے. پیچھے. آپ اچھے جانتے ہیں. کہ رحمت کو پولس کیوں پکڑ کر لے کر گئی ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں. کہ بلبل کو رحمت میں گائب نہیں کیا ہے. خدا کے قسم. ہم نے بلبل کے ساتھ کچھ نہیں کیا سر. اس شام کو ہم نے صحیح سلامت بلبل کو اس کے گھر پہ. گلی کے باہر چھوڑا تھے. تو اس شام وہاں گیا ضرور تھا. لیکن بلبل کو تو نے اپنے مالک کی گاڑی سے نیچے اتارا. ایسا کس نے وٹنس نہیں کیا. اگر تو سچ بول رہا ہے. تو اس تیس میلٹر کی گلی میں بلبل اچانک کہاں گائب ہو گئی. جو کسی نے دیکھا ہی نہیں. ہمیں بھی اسی بات کا تاجوب ہو رہا تھا. ڈراما مت کر. تو اس دن وہاں اپنے مالک کی گاڑی خالی لے کے گیا تھا. تاکہ اگر بعد میں پوچھتا آج ہو تو تجھے گواہ ہی مل جائے. سچ سچ بول. کیا کیا بلبل کے ساتھ. تو تو بیٹی ہے ہماری سر. میں بلا کسی اور کی پچھے کے ساتھ غلط. مہربان ہی کر کے ہمیں گھر جانے دیں گے. ابھی جانے دے رہا ہوں. لیکن ہم سے بینا پوچھے شہر چھوڑ کے مات جانا. سر مان لو رحمت خان سچ بول رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بلبل کے گائب ہوئی نہیں ہے. اسی کرمینل کا ہاتھ ہو جس نے شلپی اور پریتی پر ایسیڈ اٹیک کیا تھا. لیکن دو لڑکیوں پر ایسیڈ پھینکنے والا. تیسری لڑکی کوئی گائب کس موٹیف سے کرے گا. مجھے نہیں لگتا شرما کہ بلبل مسنگ کیس کا شلپی اور پریتی کے کیس سے کئی کنیکشن ہے. کنیکشن ہو سکتا ہے جو نظر نہیں آگا. آفٹر اور تینوں کیسز ایک ہی قصبے میں صرف لڑکیوں سے ہی چڑھیں گے. لیکن بلبل مسنگ کیس کا ایسیڈ اٹیک سے کئی کنیکشن ہے یا نہیں. یہ تب ہی سامنے آئے گا جب وہ کرمینل پکڑا جائے گا جس نے شلپی اور پریتی پہ ایسیڈ اٹیک کیا تھا. پھلال اس کا کوئی کلو نہیں مل پا رہا. سر رامنگر اور وزیرگنج میں جہاں پر ایسیڈ اٹیک ہوئے تھے وہ دونوں علاقے آس پاس ہیں. اس لئے ڈمڈ ڈیٹا میں 25 موبائل نمبر ایسے سامنے آئے ہیں جو دونوں ایریا میں ایکٹیو تھے. لیکن یہ نمبر یوز کرنے والوں کا نہ تو پریتی اور شلپی سے کوئی کنیکشن ہے اور نہ ہی اس بلو سکوٹر سے جو حملہ کرتے وقت کرائم سین پر دیکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا شرما کہ دونوں ایسیڈ اٹیکس کے وقت حملہ ور اپنا موبائل فون بند کر کے مہاں گیا اور ہو سکتا ہے وہ نیلے رنگ کا سکوٹر جس رات بلبل غائب ہوئی اسی رات رحمت خان نے ایک کیمیش شاپ سے کچھ دوائیاں خریدی تھی. یہ رہا اس کا بل. یہ دوائیاں اکثر تب دی جاتی ہیں جب کوئی بری طریقے سے زخمی ہوتا ہے اور رحمت خان نے یہ دوائیاں خریدتے وقت کسی ڈاکٹر کا پرسکرپشن نوٹ نہیں دیا تھا سر کہیں ایسا تو نہیں کہ بلبل کو کوئی انجر ہوئی ہو اور رحمت خان نے یہ دوائیاں بلبل کے لیے یہ خریدی ہو ماننو کہ بلبل انجر تھی اور یہ دوائیاں اسی کے لیے خریدی گئی تو کیا رحمت خان نے بلبل کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے یا کہانی کچھ اور ہے ہمیں کرا ہے تو تیری بی بی کا فون آیا تھا اس نے بولا کہ پولیس و جو اٹھا کے لے کے گئی ہاں بھائی آج اون کا شک ختم ہی نہیں ہو رہا ہے شک تو تیری بیوی ہم پہ کر رہی ہے اپنی بیوی کے ساتھ بے وفا ہو جانا لیکن ہمارے وفادار رہنا سمجھ گئے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جی بھائی آجی رحمت خان کہاں جاتا ہے کس کس سے ملتا ہے سب کچھ پتہ کرو اگر اس نے بلبل کو کہیں چپا کے رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی لیڈ ضرور سامنے آئے گی ساپ ساپ اور حملہ ور کا پتہ کرنے کے لیے ایک طرف رحمت کے ہوش میں آنے کا انتظار ہو رہا تھا اور وہیں اس کرائیم کے ایک آئی ویٹنس کا بیان بھی لیا جا رہا تھا سر میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا لیکن وہ آدمی لکری سے مار رہا تھا اس کو سر یہ دیکھئے یہاں پہ گڑی ملی ہے ہو سکتا ہے رحمت خان کو ماننے والا جب بھاگ رہا ہو تو اس کے آسے یہ گھڑی گر گئی ہو گھڑی پار ہیپی ویڈنگ اینیورسٹری لکھا ہے ملتا ہے یہ گھڑی گفٹیڈ ہے ایک کام کرو آس پاس میں جتنے بھی گھڑی شاپس ہیں سب پہ جا کر پتہ کرو چاہتے وہاں سے اس کا کوئی لیڈ ملے سر رچہ وہ رات میں اچانک فیکٹری پہ جانا پڑا تم سو رہی تھی اس میں نے تم کو میں نے سفائی مانگی جو دے رہے ہو رچہ پلیز یار ہیتنا اکھڑی گھڑی مط رہا کرو دیکھو تم چاہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں پلیز یار ایک موقع تو دو آلوگ کہہی اس عورت کو چھیل رہے ہو ابھی تلاغ دو اور کسا ختم کرو تمہارے پیچھے تو لڑکوں کی لائن لگی ہوئے جیدی ایسا نہ جا کے اپنا کام کرو جدہ آگ میں گھیڑ ہلے گا کام مت کرو ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم کو پتا ہے جاؤ تم اپنے ہزبینڈ کو سمال جاؤ چھے لو اپنی اس عورت کو سر اس دکان کا پتا چل گیا ہے جہاں سے گھڑی خریدی گئی تھی یہ گھڑی بل بل کی ماں ویملا نے خریدی تھی شرما راجندر کو لکھا ہو سر ہاں سر میں نے اس رحمت کو پیٹا تھا کیونکہ اسی نے میری بیٹی کو قائم کیا اسی نے بلکا ہے میری بیٹی بلکا ہے بلکا چھوائے اس کو میں اسے جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے میری بیٹی کیس ساتھ کیا کس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ پتا لگانا ہمارا کام ہے تم نے کانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا اور یہ سب کرنے سے بل بل مل جائے گی میری بیٹی سر سر بل بل کے پاپا کو چھوڑ دیجی سر بل بل کے پاپا کو چھوڑ دیجی آپ کے پتی نے رحمت خان کی جان لینے کی کوشش کی ہے اٹیمپ ٹو مٹر کا چارج لگے گا ان پر اور اگر رحمت خان کو ہوش نہیں آیا تو کیا چارج لگے گا جانتی ہیں آپ سر سارا دوش آپ ہماری سر پہ کیوں ڈال رہے ہیں اگر بل بل کا صحیح وقت پہ پتا چل گیا ہوتا یا آپ لوگوں نے اسے صحیح وقت پہ ڈھونڈ لیا ہوتا تو بل بل کے پاپا ایسا کبھی نہیں کرتے سر کبھی نہیں کرتے شلپی اور پریتی پر ہوئے ایسے ریٹیکز فلال بل بل مسنگ کیس سے الگ دکھائی دے رہے تھے اور دونوں ایسے ریٹیک کیسز کے کرائم سین پر دیکھے گئے بلو سکوٹر کے بارے میں بھی فلال کوئی سٹرانگ لیڈ نہیں مل رہی تھی لیکن بل بل مسنگ کیس میں رحمت کی بھاگے داری سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور رحمت کے ہوش میں آنے کے بعد یہ کیس پولس کو ایک نئے پریویش میں لے کر جانے والا تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ بل بل کے اب وہ ہمارے ساتھ ہے راج اندر نے جو بھی کیا وہ صحیح نہیں ہے شاید بل بل کے گایاب ہونے کا راز تم اچھے طریقے سے جانتے ہو رحمت خان لیکن تم سچ ہمیں نہیں بتا رہا ہے بل بل کو میرے اببو نے گایاب نہیں کیا ہے سر بل بل کو تو وہ بڑے گھر والوں نے گایاب کیا ہے بولو بٹا کیا جانتے ہو سر وہ گھر میں نا بولو بولو کسی کو یہ کمرے میں بند رکھتے ہیں میں اور بول بول ایک دن مہا گئے تھے تو تو اچانک کسی نے بول بول کو ریچہ میڈم ریچہ میڈم ریچہ میڈم جلدی آئیے میڈم میڈم بول بول کو کوئی اندر کچھ کے لیے کے کیا ہے ہاں بول بول ہاں تو ٹھیک تو ہے لیکن اس کمرے میں تھا کون جس نے بول بول کو اندر گھینچا ہم نے زبردست سے کسی کو گھر میں بند کر کے رکھا ہے یہ آپ کو کس نے بولا رحمت خان کی بیٹی لائبہ نے اور اس نے ہمیں وہ بھی بتایا جو بول بول نے وٹنس کیا تھا ریچہ جی ریچہ جی لیکن اس کی بی بی کی دیتھ ہو گئی تھی تو وہ ڈپریشن میں ہے لیکن ہم اسے باندھ کر نہیں رکھتے ہاں سر منوش کا ٹریٹمنٹ ایک سائکرزیس کے پاس شروع ہے لیکن آپ اس کے بارے میں پوچھ کے کیا جاننا چاہتے ہو لائبہ نے شک جتایا ہے کہ بول بول کے گائب ہونے میں آپ کے بڑے بیٹے منوش کا ہاتھ ہے آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں سر میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا یہ ہم تیہ کریں گے اس سے ملنے کے بعد کان ہے وہ میں نے نہیں مارا میں نے نہیں مارا میں نے کابیتا کو نہیں مارا سر یہ دن بھر ایسی بڑ بڑاتا رہتا ہے اس کی بیوی دو سال پہلے چل بسی اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی شراب کی لطکی وجہ سے وہ بھگوان کو پیاری ہو گئی تو تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اسے مارا میں نے کابیتا کو نہیں مارا میں نے نہیں مارا اس کو میں نے نہیں مارا سر کابیتا اس کی بیوی کا نام تھا ہاں میں بہت پیار کرتا تھا کابیتا سے لیکن وہ لیکن وہ لیکن وہ اسے نساس ہو گیا پاگوان کے پاہن سے لے گی میں نے نہیں مارا میں نے نہیں مارا میں نے نہیں مارا بیٹھا اور بل بل کو بل بل لیکن Burun سر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا سر کیسے باتے کر رہے ہیں آپ بچے جیسے دل ہے اس کا اور میں کہہ رہی ہوں آپ کو اس نے کچھ نہیں کیا بلبل کے ساتھ رحمت نے اپنی بیٹی سے ضرور جھوٹ بلوایا ہوگا ہم یہ مانتے ہیں کہ رحمت خان کبھی بلبل کے ساتھ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا رحمت خان نے نہیں تو ہو سکتا ہے کیا آپ کے بیٹے منوجنے ہو اور اپنے بیٹے کا کیا چھپانے کے لیے رحمت خان دباؤ میں آ کر یہ بات بول رہا ہے کہ اس دن بلبل کو چھوڑنے گھر گیا تھا رحمت خان بلبل کو لے کے گیا تھا وہ رہی بات منوج کی تو وہ کسی کی اپیسات ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے حالت دیکھی ہوگی اس کی سر ہو سکتا ہے کہ ادار سنگھ اپنے بیٹے منوج کا کیا چھپانے کے لیے رحمت خان پہ دباب ڈال رہا ہو کون کیا چھپا رہا یہ تو سامنے آئی جائے گا فیلحال یہ پتا کرو کہ منوج کی بیوی کفیتا کے برنے کا گیا راستہ منوج کے ساکیٹری سے بھی کونٹیکٹ کرو منوج کی مینٹل کنڈیچن کو سمجھنا بھی ضروری ہے سر اسکیز می سر ہاں کمار بولو ٹھیک ہے سر بلبل کی ماں اپنے باکیل کے ساتھ پولیس ٹیشن آئی ہے بلبل کے پادر کو زمانہ دے دیا کو اٹھنا ہے parach ب جو بچ ness dopo بچ بچ رggak آپ تو ڈالائی لڈالکہ ٹھیک ملک atre ملک ملک نہیں ملک 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 آپ کے اور مفادار رایا ملک ملک مفادار اٹھا 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 ثابت کر کی تو ہمارا وفادار ہے ختم کر دیسکو ختم کر دیسکو خان ختم کر دیسکو ختم کر دیسکو ختم کر دیسکو اببو خان خان دل جیت لیا تنے ہمارا تنے سابط کر دیا کہ تیو ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے آئیے سر یہ ہے ڈاکٹر پٹیل کدار سن کے بڑے بیٹے منوط سن کے سائکٹیسٹ بیٹھئے سر منوط پچھلے دو سال سے اس گلڈ سے باہر ہی نہیں آ پا رہا ہے کہ وہ اپنی پتنی کو اس کے جیتے جی خوش نہیں رکھ پایا منوط کی وائد کو ہوا گیا تھا سر اسے کینسر تھا اور منوط کو درنگ کرنے کی حیبیٹ تھی اور اسی وجہ سے دونوں کا جگڑا ہوتا تھا لیکن کویدہ کو کھونے کے بعد ملوش ٹواما میں چلا گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ کسی سے بات تک نہیں کر باتا تھا تو اب اس کی منٹل کنیشن کیسی ہے مطلب اتنا وائلن ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کو نقصان پہنچا ہے سر پہلے پہلے وہ وائلن ہوا کرتا تھا پر کسی اور پہ نہیں ملکہ خود کو ہی ہام پہنچانے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ اسے مینٹل اسائلوم بھیجنا چاہیے سر مجھے بلکل ایسا لگا کہ اسے مینٹل اسائلوم بھیجنا چاہیے اور اسی سلسلے میں میں نے اس کے فادر کے ساتھ بھی کی تھی پر منوش کی مدھر اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی اس لیہ میں نے ان دونوں کو یہ بات سجیست کی کہ منوش کو کسی ایسے روم میں رکھا جائے جہاں پہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے وہ اپنے آپ کو ہی ہام پہنچا سکے تو آپ منوش کا علاج کرنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں جی سر ویسے وہ لوگ اسے کئی باہر لے کر جاتے نہیں ہیں ہاں کبھی کبھار منوش کا ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہوتا ہے تو منوش کی مدھر اور ان کا ڈرائیور اسے ساتھ لے کر یہاں آ جاتے ہمارے ہسپیٹل میں ڈرائیور رحمت خان جی وہی اچھے اس رحمت خان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سر ایسا کچھ خاص تو نہیں جانتا لیکن ہاں آج کل وہ ہسپیٹل ریگلرلی آرہا ہے اور ڈاکٹر رانہ سے مل رہا ہے ڈاکٹر رانہ وہ بھی سیکیٹریٹسٹ ہیں آہا نہیں سر وہ ہمارے ہسپیٹل میں سرجان ہے سرجان جی سر تو رحمت خان ان سے کیوں رہا ہے اس بارے میں تو مجھے کوئی آیڈیا نہیں ہے لائپا 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 سرو لائپا 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 بھائیہ آپ کو کوئی کفیتا کی پھوٹو نہیں دکھاتا اس گھر میں آپ کفیتا کی پھوٹو دیکھنا چاہتے ہیں میں میں دیکھاتے دیکھوں دیکھا کفیتا کی پھوٹو ہم اندو تو باگل ہو گئی ہے یہ تو حالت دیکھ رہی ہے اس کی اور یہ کیا کر رہی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی حالت ہوئی ہے اس کو لاکھے سمجھاؤ اپنے اس شیطان پتی کو اور ہاں اسے کہہ دینا اگر اس نے فیکٹری میں ہمیں حصہ نہیں دیا نا تو منوج بھائیا کی طرح سب کی دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھیں گے ہم سر بھائی ہے کہ اس کی وجہ سے بھائی ہے کہ بھائی ہے کہ بھائی ہے کہ بھائی ہے کہ فون کس نے کیا تھا سب ہم نے فون کیا تھا ہم یہ سے جا رہے تھے تب ہی اس لڑکی کلاس یا بھی پڑی دیکھی کی چھوڑی چیک کرو بھائی ہے کہ آس پاس پوچھتاچ کرو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں آپ سے کہہ چکا ہوں میرا لائبا کے مدر سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن تمہیں تو ہی لگتا ہے نا کہ بل بل کو رحمت نے گائب کیا تو ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کو مار کر تم نے اس سے اپنا بدل لینے کی سوچی سر مانا کہ بل بل کے لیے ہم خون کی آنسو رو رہے ہیں لیکن ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ کسی کی بچی کی زندگی چھین لیں اور وہ بھی اس بچی کی جسے میری بیٹی اپنی بہن سے بھی بڑ کر مانتی تھی سر پتہ چلا تھا کہ بل بل کا باپ لائبا کے دھرم سے بھی نفرت کرتا اور بل بل کی ماں بول رہی کہ بل بل لائبا کو اپنی بہن سے بڑ کر مانتی تھی سر کہ بل بل کے گائب ہونے کا چکر ان سب سے جوہاں بل کے نہیں لگتا شرما کہ بل بل کے گائب ہونے سے ان کا کوئی لینے دینا ہے لیکن لائبا کے مردر میں بل بل کے مدر یا فاتر دونوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے پتہ لگاؤ لائبا کی حتیہ کے دوران یہ دونوں کہا تھے اور اس وقت رحمت کہا تھا لائبا نے رحمت خان کی مرضی کے خلاب کدار سنگھ کے بیٹے منوج کے بارے میں بولا وہ گھر میں نا بولو بولو کسی کوئی کمرے میں بیند رکھتے ہیں ہو سکتا ہے لائبا کوئی اور آج بھی جانتی ہو جو اس کی حتیہ کی وجہ بنا دیکھ میں نے خاص تیرے لئے بنایا یہ لے منوج لے بیٹا نہیں کھانا ہم کو کیوں ہم 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 نے مارا نا اس کو سر رحمت خان جس سرجن ڈاکٹر رانہ سے مل رہا تھا میری اس سے بات ہوئی وہ فیلال آؤٹ آف سٹیشن ہے کل سبح ایسا باد آ رہا ہے ایسی ڈاٹیک اس میں کوئی اپ ڈیٹ سر اس بلو سکوٹر کا تو کوئی لیڈ نہیں ملا لیکن اس سال سامنے آئے ایسی ڈاٹیک کے ایک سچ ہے کیسز میں نے سٹڈی کے ان میں سو ستانوے کیسز میں کرمینلز بہائنڈ ڈا بار ہے اور یہ نو لوگ وانٹیڈ ہیں پریتی اور شلپی پر جن ایریاز میں ایسیڈ پھینکا گیا تھا ان ایریاز میں اور پریتی اور شلپی سے خود پتہ کر کے دیکھو ہو سکتا ان میں سے کسی نے ایسیڈ پھینکا ہو سر 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 پوچھتا جمیں پتہ چلا ہے کہ لائیبہ کی لاش ملنے سے کاریب پانچ گھنٹے پہلے لائیبہ اور رحمت خان کو ابو سرائے میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا لائیبہ سر وہاں کے اس تری والے نے دونوں کی فوٹو ایڈینٹی فائی بھی کی ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ رحمت خان اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لائیبہ وہاں سے چلی گئی سر ابو سرائے میں تو کہدار سنگھ کا گھر بھی ہے کہیں ایسے تو نہیں کہ لائیبہ کے مدر میں کہدار سنگھ کی فیملی کا ہی کوئی کنیکشن ہو کیونکہ لائیبہ نے ان پہ ہی شک جتایا تھا اگر لائیبہ کی ہتیاں میں کہدار سنگھ کی فیملی کا ہاتھ ہے تو یہ راز رحمت خان بھی جانتا ہوگا لیکن سر رحمت خان نے تو خود بولول کے پیرنس پہ ہی شک جتایا تھا رحمت خان کہدار سنگھ کی فیملی کا وفادار ہے وہ تب تک سچ نہیں اگلے گا جب تک ہم اسے ریمانٹ پر نہیں لیں گے اور اسے ریمانٹ پر لینے کے لیے ہمارے پاس ٹھوز ثبوت ہونا چاہیے جب تک ڈاکٹر رانا ہم سے نہ ملیں رحمت خان پہ کڑی نظر اکھو اور یہ پتہ لگاؤ کہ جس دن لائیبہ کے ہتیاں ہوئی اس دن رحمت خان اور لائیبہ کیدار سنگھ کے گھر گئے تھے سر سر کچھ سیمپل ہے یہ تمہارا دیکھاؤ ہندو جی دھی جاؤ تم لکنا تم یہاں کیا کر رہی ہوں باو جی تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کی پیکچنگ یونٹ کی ہواوں میں بھی مسالے اڑتے ہیں وہ کائے اسی لئے ہم وہ گوگل لگا کر آئیں لیکن ہم ابھی پیکچنگ یونٹ سے ہی آرہے ہیں ماں تو کوئی مسالے نہیں اڑھ رہے تھے خیر اب ہم پروز آفیس آئیں گے اور باو جی کی کرسی پر ہی بیٹھیں گے چپردستی بیزنس میں کچھنا چاہتی ہو تم گرد آکے مال پور بنا کے کھاؤ نارام سے بابو جی ہم کو کون سا بیزنس پانٹر بنا لیا تنکوائی تو دیتے ہیں اب تم ٹھہرے بھوندو تو کہ ہم بھی بھوندو بل جائے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھوندو ہے لیکن آج سے پاولاد ہے تو بیٹی تو موم جیسی تھی بھئی آجی ان ہاتھوں سے کھلایا اس خان اب ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا لیکن بھروثا رکھ اوز بُل بُل کے باپ کو ہم اندر کروائیں گے ضرور یہ کچھ پیسے رکھ لیے نہیں بھئی கதாலா کے نام پی ایپڑی کروا خان خان تمہارے بیمی بچے اب ہماری ذمہ داری ہے اور ہاں ہمارے بیٹے کو ہماری کمپنی میں کام پہ لگوا دو وہ اور شب پڑھ رہا ہے بھائی آج 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 پڑھا لو اس کے بعد میں دیکھتے ہیں جاؤ بابو جی اندو نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا بابو جی ارے پر ہوا کیا یہ تو باتا ارے پوری اوفیس کے سامنے میرے موہ پر مرچے کا پورڈر مارکے گئی ہے وہ تو تو بھی کارتی کی طرح پس ہو گیا نا اندو سے آنے دیو سے ہم بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی تم یہ بہی سوچ رہے ہو نا جو ہم سوچ رہے ہیں تم کیا سوچ رہو پہلے یہ تو باتا یہی کہ اندو نے ہماری اور لوگ نے تمہاری زندگی پر بات کر دی ان دونوں بین بھائیوں نے زندگی پر بات کر دی ہماری ایک جھولم دیوی تو دوسرا مالیا شکشا تو آپ ہی نے دیئے نا جو دی ہے وہ ہی وہ دکھا رہے ہیں لیکن تب بھی بھی آپ کو اکل کہاں آئی ہے اب آپ اپنے نواسے کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں پیدا تو تم ہی کیسی نا ان نکموں کو اور ہمارے نواسے کو ہم ہمارے جیسا نہیں بنائیں گے تو تو تمہارا پاگل بیٹا ہمارا بزنس سنبھالے گا اصلی چراغ وہی ہے لیکن آپ نے کبھی اس کی قدر نہیں کی کائیکا چراغ تب سے بڑا بوجھ ہے وہ ہمارا کیدار سنگھ پریوار کے ہر صدستے کی اپنی ایک کہانی تھی لیکن کس کی کہانی اپرات سے جڑی تھی کیدار سنگھ پریوار کے ایسے کئی رہیسے تھے جن کا بھاگیدار کیدار سنگھ کا وفادار رحمت بھی تھا کیا رحمت بلبل کے غائب ہونے کا راز بھی جانتا تھا کیا وہ اپنی بیٹی لائبہ کا بھی ہتھیارہ تھا یا پھر وہ خود کسی سازش کا شکار ہو رہا تھا رحمت پر پولس کی نظر تھی اور کیدار سنگھ کے پریوار کے ساتھ ساتھ بلبل کے ماتا پتا بھی شک کے دائرے میں تھے اور پریتی اور شلپی پر ایسٹ پھینکنے والے کی تلاش بھی جاری تھی اور ان سب کے بیچ پولس ڈاکٹر رانہ سے مل کر رحمت اور ڈاکٹر رانہ کی ملاقاتوں کا راز جاننے کی کوشش کر رہی تھی ہم نے سنا ہے پچھلے کچھ دنوں سے رحمت کھان آپ سے لگاتار مل رہا ہے صحیح سنا ہے آپ نے سر میں بھی رحمت کے بار بار مجھ سے ملنے سے میں تنگ آ چکا ہوں مطلب؟ مطلب سر یہ کہ پچھلے دنوں کیدار سنگھ کے داماد کارتک کو کافی سیریس چوٹ لگی تھی اور رحمت اسے بینڈیج کروانے کے لیے میرے پاس لے کر آیا تھا سر کارتک کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی سر وہ پچھے بار دے وہ پچھے بار دے وہ پچھے بار دے سر یہ دیکھئے صرف چوٹ ہی نہیں سر اسے بری طرح سے پیٹا گیا تھا تب میں نے دیکھا کہ اس کی باڈی پر کچھ کچھ پرانے گھاو بھی تھی اس لئے میں نے یہ فوٹو سمبھال کے رکھے سر کارتک کی بیوی ہی کارتک کو مارتی تھی میں تو پولیس کو انفارم کرنا چاہتا تھا لیکن رحمت نے قیدار سنگھ کو فون لگا کر مجھے دے دیا اے ڈاکٹر اپنا مو بند رکھ چپچا فیلاج کر اس کا پالتو میں بطنگڑ کیوں بنا رہا ہے لیکن قیدار سر آم جانتے ہیں ہمارے بیٹی نے پیٹا ہے اس کو لیکن ہمارے دامات بھی کچھ کم نہیں ہے تو ہلاج چالو رکھ سر وہاں پر کارتک کی کسی کو نہیں پڑی ہے اتنی چوٹ لگنے کے باپ جو صرف رحمت ہی کارتک کو میرے پاس لے کر آیا سر میں تو تب بھی پولیس کو بلانا چاہتا تھا لیکن کارتک نے مجھے پولیس کو انفارم کرنے کے لیے منع کر دیا چانے دیجے ڈاکٹر صاحب پولیس آئے گی تو لوگ یہ ہی کہیں گے کہ اپنی بیفی سے پٹتا سر کارتک کی باڈی میں اب تک ہیرلین فیکچر ہے اس کی میڈیسن کے سلسلے میں ہی رحمت مجھ سے ملتا رہتا ہے لیکن میں نے رحمت سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان فیوچر کارتک کو کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے جیل میں اس کو ہی بھیجھاؤں گا کیونکہ رحمت نے ہی کارتک کو دھمکایا تھا کہ وہ مجھ سے پولیس کو نہ ملانے کے لیے کہے ایڈا 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 تو کیا کر رہے ہیں ایڈا بھائی ایڈا بھائی ایڈا 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 اس کے ساتھ تمہیں جو بھی کرنا ہے اپنے بیلڈروم میں جا کرو سب کے سامنے تماشا ہمت کرو اور آپ نے جو ہمارا تماشا بنایا اس کا کیا اس پھل جڑی کی وجہ سے آپ ہمیں فیکٹری میں حصہ نہیں دے رہے نا جان سے مار دیں گے اسے جان سے مار دیں گے جان سے مار دیں گے جان سے مار دیں گے چھوڑا ہمیں ابھی تو بیزنس میں حصہ دینے سے منا کیا ہے اگر یہی روائی ہے رہا تمہارا تو پروپئیٹی اور کھر سے بید اخل کر دوں گا بیسے ہی بہت لوگوں کی ہائے لگی ہے آپ کو اگر ہم آپ پہ چڑ گئے نا تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ جانتے ہیں نا حصہ سے نکالیں گے سر اب تک ہم آن رہے تھے کہ ڈاکٹر رانہ اور رحمت خان کی ملاقات کا راز بلبل کی مسنگ کیس سے جڑا ہوگا لیکن یہاں تو اندو اور کارتک کی کیاں ہی سامنے آئی ہے ان کی کہانی بھی پتہ کر لیں گے لیکن سمجھنا یہ بھی ہوگا کہ بلبل کے گائب ہونے کا کنیکشن واقعی قیدار سنگھ اور اس کی فیملی سے جڑا ہے یا پھر رحمت خان سے یا پھر مالک نوکر دونوں سے اور لائیبہ کا مورٹر کس نے کیا سب پوستمارٹم ریپورٹ کے مطابق لائیبہ کی ہتیا شام پانس سے چھ بجے کی بیچ ہو لیکن اس وقت بلبل کے پیرنس کا کرائم سین پر موجود ہونے کا کوئی کلو ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے اور سر ان کے پڑوسیوں کا بھی کہنا ہے کہ اس دوران وہ دونوں اپنے گھر میں ہی تھے لیکن یہ صاف ہے کہ لائیبہ کی ہتیا سے پہلے لائیبہ اور رحمت خان یہ دونوں کی دار سنگھ کے گھر پہ گئے تھے سر ایسی ڈریک کی ویکٹم پھریتی اور شلپی نے وانٹیڈ کرنیلز میں سے کسی کو ایڈنٹی فائی نہیں کیا لیکن اس بار کی پوچھتا آچ میں ان دونوں کا کی دار سنگھ کی کمپنی کیے سپائس سے کنیکشن ضرور سامنے آیا سر میں کیے سپائس میں جوب کا انٹروو دینے گئی تھی لیکن سر وہاں سے مجھے کوئی کال نہیں آیا سر کے سپائسے والے ٹی وی کا ایک ایڈ بنانے والے تھے اور کارڈینیٹر کی تھروں میں اس میں ایک ٹھیکٹنگ کرنے کے لیے فائنل بھی ہو گئی تھی پر پاد میں پتا چلا کہ اب وہ ایڈ نہیں بنانا چاہتے لیکن ان کے کے سپائسے سے کنیکشن کا ان پر وہ ایسی ڈریک سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے سر کنیکشن کا تو پتا نہیں لیکن ان دونوں نے کہا کہ ان کی کے سپائسے میں جو بھی میٹنگ ہوئی وہ کہدار سنگھ کے بیٹے آلوگ سے ہوئی لیکن سر انہوں نے آلوگ پر کوئی شک نہیں جاتا ہے سر ریتی اور شرپی کا کہدار سنگھ کے بزنس سے کنیکشن تھا گولگول اور لائیوہ کہدار سنگھ کی بہو ریچہ سنگھ سے ڈانس ریکھتی تھے سر چار وکٹیم لڑکیوں کا ایک ہی فیملی سے کنیکشن ہونا کوئی تفاق تو نہیں ہو سکتا ابھی بھی اندازے پھر ہی ٹکی ہوئی ہے کہ بلبل اور لائیوہ کے کیس کا ان دونوں ایسیڈ اٹیکس سے کوئی کنیکشن ہے یا پھر یہ ایسیڈ اٹیکس کا کیس الگ ہے پریتی، شلپی، بلبل اور لائیوہ مان لو کہ ان چاروں کا کیس کنیکٹڈ ہے تو ان چاروں کے کیس میں ایک ہی چیز کومن ہے وہ ہے ریچہ سنگھ کا پتی آلوگ سنگھ کیونکہ پریتی اور شلپی کی آلوگ سنگھ سے ہی میٹنگ ہوئی اور آلوگ کی رچہ کے سوڈنٹ لائیوہ اور بلبل سے بول چال بھی تھی اس آلوگ سنگھ کی پوری انفرمیشن نکالو اور اس سنگھ پریوار کی جتنے بھی سدسے ہیں سب کے بارے میں اچھے سے پتا کرو شلپی اور پریتی کے باد اب پوجہ نام کی ایک لڑکی پر ایسیڈ پھیکے جانے کا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن پوجہ پر ہوئے ایسیڈ اٹیک کا کیس فیضاباد کے ایک دوسرے تھانے بسند پورا میں درج ہوا تھا لیکن ان تینوں ایسیڈ اٹیک کیسز کے ساتھ بلبل اور لائیوہ سے جڑے کیسز کا کیا واقعی کیدار سنگھ کے پریوار سے کوئی کنیکشن تھا ان سبھی کیسز میں بلبل کے غائب ہونے کی مسٹری ایک ایسے راز سے جڑی ہوئی تھی جس کا فلحال کوئی سیرا جڑتا نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ سوال بھی کھڑے ہو رہے تھے کہ کیا بلبل اب زندہ بھی تھی یا پھر اس کی ہرتیاں ہو چکی تھی بلبل کو دیکھے بھے پندرہ تین ہو گے کبھی کبھی تو یہ سوچ کے دل بہٹ جاتا ہے کہ کہیں وہ بلبل بیٹا پہلے آرام سا ناشتہ کر لو اس کے بعد کلاسیز چلی جانا ممی لائے وہ رہے ہیں چاچا یہ تو نہیں جسے چاچا کہتے کہتے ہماری بیٹیاں تھکتی نہیں تھی آج وہی کمینا ہماری بیٹی کو کھا کے زندہ اببو میں نے کبھی بھی آپ کو رہمت اببو یا خان ابو کر کے بلے ہیں نہیں نہ لیکن یہ بولبول کبھی بھی آپ کو رہمت یا خان لگائے بھینا چاچا بولتی نہیں تیری پروبلم کیا ہے لاہیبہ اگر میں نے تیری اببو repent Beacon کیوں چاچا بے بیٹا تیرا دیل کرے تو تو بھی رہمت اببو یا خان اببو آپ بہت باپدار ہیں اببو اپنے امالیت کے لئے اپنی بیٹی کو بھرائے کر دیا نہیں بات کرنیا میں لایبا لایبا میری بات سونا لایبا موسیقی موسیقی بیٹا تیری امی اور بھائے کہاں ہیں عرشت بھائی جان تو ابھی کولچ سے ہی نہیں آئے اور امی بازار گئی ہے ہلو ریمت کھان سم اسپیکٹر پرمین شرما بول جاؤں تھانے آجاؤ سر نے کلا ہے امی بیٹا ہم ذرا کام سے باہر یا رہے ہیں تم یہی بیٹھنا دروازہ بند کر کے ہاں ہمارے ہمارے پر اببو آپ کب آئیں گے پتہ نہیں ہے بیٹا خدا جانے کونسے قیامت آئی ہے جتنے دن بھی ہے اچھے سے رہ لو کہ میں اور تم دونوں اس گھر کے باہر سے لیکن ہمارے جتنے بھی دوکھ اور تکلیف ہے وہ اسی گھر کی وجہ سے ہم نے بتایا تھا کارتک جی کو کہ ڈاکٹر صاحب پولیس بولانا چاہتے ہیں کارتک جی نے خود نے منا کر دیا پولیس بولانے سے اور ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے کہ ہم نے دھمکایا آپ کارتک جی کو لیکن تیرے بھائیہ جی نے تو دکٹر کو دھمکایا تھا اور تُو نہیں فون لگا کے دیا تھا مالک ہے وہ ہمارے انہوں نے بولا کارتک جی کو تو آج پتا لے جاؤ ہم لے گئے اب اس پتا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی تو بتانا میرے میرا فرض ہے نا ساتھ لیکن اتنا تو جانتا ہوگا کہ کارتک کو اس کی بی بی پیٹتی تھی اندو جی شروع سے یہ گسل سواباؤ کی ہے ان کی تو بھائیہ جی سے بھی نہیں بندے یہ کارتک تیرے بھائیہ جی کا گھر جو آئیں کیوں بنا کارتک جی کے پتا جی بھائیہ جی کی کامپنی میں نوکری کرتے تھے بس اتنا ہی معلوم ہے اور تیرے بھائیہ جی کا بیٹا آلوک اس کے بار میں کیا جانتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بربول کے گائے بھونے موسی کا ہاتھ ہو اور ان کے کہنے پر جھوٹ بول رہا ہے تو بل بل کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے اسے صحیح سلامت اس کے گلی کے باہر چھوڑا تھا اور لائیوہ لائیوہ کی موت سے پہلے اس کو اپنے بھائیہ جی کے گھر کیوں لے کے گیا تھا چپ کیوں ہو گیا کھان کہیں اپنے بھائیہ جی سے وفاداری نبھانے کے چکر میں اپنی بیٹی کو مار تو نہیں دیا صاحب لائیوہ کی ہتیاں میں بل بل کے ابو کا ہاتھ ہے اب تو یہ کہے گا کہ بل بل کے گائے بھونے میں انہی کا ہاتھ ہے تو ہم تیری بات مان لیں گے ہم نے ویسا تو نہیں بولا صاحب ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ بل بل کے گائے بھونے میں نہ تو ہمارے بھائیہ جی کا ہاتھ ہے اور نہ ہی ہمارا مالک مالک سنی 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 سر شاید کھر میں زہر ملا ہوا تھا اس کمر میں اور کچھر میں جو بھی کھانے کا سامان اور برتن ہے سب کو فرنسیگ جانج کے لیے بھیجو اور بوڈیس کو پوچمارٹن کے لیے بھیجو سوڑا کارتگ بھائیہ نے اپنی خیر کھدی پرسی تھی اور وہ خیر تو گھر کے سب لوگوں نے کھائی پتہ نہیں ان کی خیر میں کیسے زہر آگیا کیسے مطلب کیا کسی نے تو ملا ہیے ہوگا سر مجھے بلکل آئیڈیا نہیں ہے کس نے کیو اور کیسے ان کی خیر میں پرسن ملایا سر مجھے لگتا ہے شاید کارتک جی نے خود وہ زہر ملایا تھا وہ خود کیوں زہر ملایا گا سر وہ اپنی زندگی سے تنگ آگئے تھے یہاں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا اور ان کی بیوی تو سب کے سامنے انہیں پیٹتی تھی سر شاید وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کارتک نے ہتاشا میں خود کو اور شاید بدلہ لینے کے لیے اندو کو مار لیا لیکن اپنے بیٹے سنی کو زہر کیوں لیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کمینے کو خود کو مار نہ تھا تو ہمارے نوازے کو کیوں مارا مری تو آپ کی بیٹی بھی ہے کدار سنجی اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہے دکھ تو ہے ہے پر اسی نے اکسایا ہوگا کارتک کو یہ سب کرنے کے لیے برسوں سے اپنے تلووں کی نیچے دبا کی رکھا تھا کارتک کو لیکن آپ نے بھی تو کارتک کو گھر جوائی بنا کے رکھا ہوا تھا کارتک کو ہندو کے پاپا نے ایک گھر جوائی بنایا پر وہ تو ہمارے کھاندان کا داغ بن گیا داغ مطلب صاحب یہ جو یہ زہر دینے کی حرکت اس نے کی اس سے تو ہمارے پریوار کی بدنامی ہوگی نا سب ہی گھر بانوں کا یہی کہنا ہے کہ کارتک نے خود اپنے پریوار کو مارا لیکن مجھے کہانی کچھ اور لگتی ہے ان کے آسپڑوس نوکر چاکر گارڈ سبی سے پوچھتاچ کرو ہاں سنگھ سر وسندپورا تھانے میں ایک اور ایسی ڈیٹیک کا کیس سامنے آیا ہے کسی پوجا نام کی لڑکی پر ایسی پھکا گیا ہے وسندپورا پولیس تیچن جاؤ اور پتہ لگاؤ اس پوجا نام کی لڑکی کا ہمارے پاس آئے کیس سے کوئی ریلیشن ہے گیا یا سر اببو ہم پانی گزالا اور امی کانا ہے امی بدار سے لوٹی نہیں تھی گزالا کو لگا کیا رکسد خالا گے گر پر ہوں گی تو وہ ان کو ڈھونڈنے گئی ہے اکھلے تو تُنے اسے اکھلے کیوں جانے دیا اببو گزالا کو مینے روکاتل اور میں بولا کہ ساتھ چانگا ہوں پاس میں کیا رکسد خالا گا گر جو اکھلے پیت دیا اسے ہاں اببو بربو مجھے لے کر نہیں گئی مینے تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا تمہیں موسیقی 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 گزالا گئی تھی آسمان کو دوننے اب گزالا کے ساتھ ساب ہم بتا رہے اس میں بول بول کی ماں کا آت ہے بول بول کی ماں ہاں ساب جس نے گزالا پر حملہ کیا وہ عورت چھے تو پوچھے ان سے ہاں ساب میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن وہ ساڑی پائنے ہوئے تھا سر رحمت بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اپنا کیا وہ بتا نہیں رہا ہے اور بول بول کے پاپا کے ساتھ مجھے گزٹنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے سر یاسمین کا فون کل دوپیر سے بند ہے اور ایسے کوئی لیڈ بھی نہیں مل پا رہا جس سے یہ پتا چلے کہ یاسمین پہ بھی آٹیک ہوا ایک طرف پولیس رحمت کی بیوی یاسمین کے غائب ہونے کا راز پتا کر رہی تھی اور وہیں دوسری طرف گزالہ کے ہوش میں آنے کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا سر میں مانتا ہوں میرے بہن کو کمپنی میں حصہ چاہیے تھا لیکن اس کو سوائے کچ کچ کے کچھ نہیں آتا تھا اس لئے بابو جو اس کو دنجے سے دور رکھنا چاہتے تھے اور اب اسے بیٹے اور پتی سمیت ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تو مارا بڑا باہی تو کچھ کر نہیں سکتا اس لئے اپنے پتا کی سمپتھی کے اکیلے مالک تم بھی بچے سر آپ جیسا سوچ رہے ہیں بیسا کچھ نہیں ہے آگر اندو کا بس چلتا تو وہ مارنے بے دیل نہ لگاتی تمہاری آنکھوں میں لال مرچی پھینکے اس نے نمونہ بھی دکھا دیا تھا اس نے تمہیں لگا اس سے پہلے وہ تمہارا گلہ پکڑے تم ہی نے اسے سر میں نے اس کو نہیں مارا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بلبل کو بھی گائب تو نہیں کروایا ہے اور رحمت خان سے جھوٹ بلوائے سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے شلپی اور پریتی کو جانتے ہو شلپی اور پریتی پو جا بھی ہے اور ان تینوں لڑکیوں پہ ایسیڈ پھینکا گیا ہے اور ان تینوں لڑکیوں کا تمہارا اور تمہارے پتا کی کمپنی کے ساتھ کنیکشن ہے اور ان تینوں کے ساتھ تمہارے پتا کی کمپنی کے ساتھ کنیکشن ہے اور ان تینوں کے ساتھ تمہارے پتا کی کمپنی کے ساتھ کنیکشن ہے اور ان تینوں کے ساتھ تمہارے پتا کی کمپنی کے ساتھ کنیکشن ہے محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا سر یہ اتفاق ہی ہے ہو سکتا ہے ان کے پیشے وہ کارتھک کہا تو اور اس کے سوسائٹ کرنی کے وجہ بھی یہی ہو اچھا ہاں سر وہ دکھنے پر جیتنا بھولا بھالا تھا ایک چلی میں اس کا کریکٹر دنا ٹھیک نہیں تھا ایک لڑکی نے اس پر مولیسٹیشن کا کیس بھی ڈالا تھا کونڑکی لڑکی کا نام مجھے نہیں پتا اندودید نے میرے کو بتایا تھا اس لئے اس کے ساتھ ایسا برداب کرتی تھی جس پر آروپ لگا رہا ہے وہ بھی مر چکا ہے اور جسے گواں بتا رہا ہے وہ بھی مر گئی ہے مطلب ان سب کو مار کر اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ سجھا رہا ہے سرم میں نے کسی کو نہیں مارا رہا ہے اور یہ ہی سچ ہے موسیقی 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 اگر آپ نے اندود کو اس کا حق دے دیا ہوتا تو آج کے دن میرے نواسے کا مرا ہوا مو دیکھنے کو نصیب نہ ہوتا موسیقی اس نمبر بگ بہ کال کر دیکھو کس کا یہ ہے جیسا کرایم سین پر دیکھا گیا تھا کس کا ہے صاحب ہم نے بولا نا ہم نے کھیر میں زہر نہیں ملایا تھا اچھا وہ سکوٹر UPX486R تمہارا ہی ہے نا ہاں صاحب لیکن آپ ہمارے سکوٹر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں پندرہ دن پہلے تک وہ سکوٹر نیلے رنگ کا ہوا کرتا تھا ابھی اس کا رنگ بدلوا لیا ہے کیوں ارے صاحب وہ گندہ ہو گیا تھا اسی لئے بدلوا دیا وہ تمہارا وہ سکوٹر ان لوکیشنز پہ دیکھا گیا جہاں پریتی اور شلپی پہ ایسٹڈ پھینکا گیا تھا اور ایک اور لڑکی پوچا اس کا کہنا ہے کہ اس پہ ایسٹڈ کسی عورت نے پھینکا وہ ایسٹڈ تم ہی نے پھینکا نا بولو موسیقی موسیقی صاحب ہم سے غلطی ہو گئے ہم کو معاف کر دیئے صاحب ان لڑکیوں کے چہرے گلا دیئے تم نے اور کہہ رہیوں کہ غلطی ہو گئی کیوں پھینکا ایسٹڈ صاحب ہم کو پیسے مل لیتے ان کے چہرے پر ایسٹ پھینکنے کے لیے کس نے دیئے پیسے وہ صاحب وہ موسیقی ڈاکٹر گزالا گزالا ریکاور کر رہی ہے آئی ہوپ وہ جلدی ہوش میں آ جائے گی موسیقی اب بکر گزالا کیک ہو رہی ہے اللہ کے مہربانی سے بس اب یہ پتا چل جائے کہ تری موسیقی 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 نواز آتو ہمارا بھی مرا ہے لیکن ہم نے کام دندہ نہیں چھوڑا ابھی کیا بھی یہاں آجا جو کم بھئی آجا موسیقی 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 ہاں سر میں نے ہی سنہری کو بولا تھا ان پر ایسر پھیک دے کیونکہ مجھے شک تھا کہ آلوک کا ان کے ساتھ افیر ہے لیکن ہم نے آلوک اور ان تینوں لڑکیوں کو انیویسیگیٹ کیا تھا ہمیں تو کسی اینگل سے نہیں لگا کہ ان کا افیر ہے پھر تمہیں یہ غلط فیمی کیوں ہو گئی آلوک انہیں گھر لے کر آتا تھا اور باؤ جی سے ملانے کی بہانے مجھے چڑھاتا تھا وہ لڑکیاں مشکل سے ایک یا دو بار تمہارے گھر آئی ہوں گی سر میں آلوک کو ایک ہی نظر میں پڑھ لیتی ہوں سر ریچہ کے شک کرنے کی وجہ میں خود ہوں لیکن ہمارے رشتے میں آگ لگانے کا کام اندو نے ہی کیا تھا میرے چیس پہ سکین انفیکشن ہے سر شادی سے پہلے میرے پیرنس نے آلوک کے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی تھی لیکن اندو کو شک ہو گیا تھا اور نیری سوہاگ رات والے دن ریچہ ہم سوری میرے نے سمجھانے کی بہت کوشش کے لیکن یہ لوگ تسللی کرنا چاہتے ہیں تسللی تو کریں گے ہاں ہمارے کھاندان کے آنے والے واریس کو اگر یہ بیماری لگ گئی تو دیکھا دو کیا بیماری سب کے سامنے میرے ساتھ سر مجھے در تھا کہ آلوک مجھے کبھی بھی چھوڑ دیں گے اور ان کے گھر والے ان کی دوسری شادی کرا دیں گے اور اس لئے تم نے ان تین لڑکیوں کا چہرہ بگار دیا لیکن بلبل کو کایب کیوں کروایا لائیوہ کو کیوں مارا کارتک اور اس کے پریوار کو زہر کیوں دیا میں نے یہ سر نہیں کیا سر میں نے نہیں کیا میں سچ بولے ساپ ان پر اچڈ فیک نے گلا وہ میں نے کچھ نہیں کیا جس کھیر میں زہر ملایا گیا تھا اس میں سندور کی ٹریسز ملے ہیں اور تم نے بیان دیا تھا کہ اس نے رحمت بلبل کو الگ سے گھر چھوڑنے کے لیے نکلا تھا سر میں نے نہیں دیکھا تھا ماں جی نے ایسا بتایا تھا اب تم کہو گے کہ کھیر میں زہر بھی تمہاری ساس نہیں ملایا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان پر مرڈر کا عروب لگا رہی ہو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے لیکن میں اندو اور کارتک کو کیوں زہر دوں گی سر یہ بات تم ہمیں بتاؤ گی کشوری جب تک یہ سچ نہ بولیں اچھے سے سیوا کرو ان کی پولیس کے بہت زور دینے کے باوجود سنہری اور رچہ اپنے بیان پر قائم رہے ایسے ریٹیک کے تینوں کیسز اپنے نرنائک موڑ پر تھے لیکن لائبہ کی حتیہ اور بلبل کے بعد رحمت کی بیوی یاسمین کے غائب ہو جانے کا کیا راز تھا گزالہ کے ہوش میں آنے کے بعد جب اس کا بیان لیا گیا تو یہ صاف ہو گیا کہ اس پر حملہ کرنے والی عورت بلبل کی ماں وملا نہیں بلکہ کوئی اور تھی اور گزالہ کی مدد سے اس عورت کا سکیچ تیار کروایا گیا کون ہے پہچانتے ہو اسے نائی آنڈا نائی آنڈا نائی آنڈا جس سیریہ میں گزالہ پر حملہ ہوا وہاں اس عورت کے بارے میں پوچھتاچ کرو شاید کو لیڈ میں لے سر میں نے یاسمین کے کال ریکورڈ دوبارہ سٹڈی کی ہے اس کے فون سے ایک نمبر پر لگاتار کال ہو رہے تھے یہ دیکھیں سر اور جس دن وہ قائب ہوئی اس کے ایک رات پہلے بھی یاسمین نے اس نمبر پر کال کیا تھا کس کا نمبر ہے سر یہ نمبر جمال کوریشی کے نام بھیجنور کے ایڈریس پر ایڈریس پر ایڈریس پر ایڈریس پر جاؤ فوراں سر سر جی صاحب صاحب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر میں جمال کے پاس چلی آئی اپنے بچوں کے لیے بھی تمہارے اندر کوئی پیان نہیں بچا تھا میں اپنے بچوں سے بہت پیان کرتی ہو لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ رحمت اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اس حد تک گر جائے گا کہ لاہبا کو مار ڈالے گا اور غزالہ بی بھی یاسمین اگر یہ سب تمہیں پتا تھا تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتا مجھے صرف شک تھا مجھے تو یہ بھی لگتا تھا کہ بلبل کو بھی رحمت نے ہی گائب کیا ہے وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے اور اس کا تو دوسری عورت کے ساتھ چکر بھی ہے چکر کس عورت کے ساتھ وہ تو نہیں پتا لیکن میں نے اسے کئی بار ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے کیا یہی تھی وہ عورت ہاں صاحب یہی ہے یہی ہے وہ ہمارا کسی عورت کے ساتھ کوئی چکر رہی تھا صاحب صاحب آپ سے پہلے سچ زہنمت سے ملتا تھا صاحب چکر نہیں تھا میرا صاحب اس سے تیرا چکر نہیں تھا تم ملتا کیوں تھا اس سے اور اسے پہچانے سے انکار کیا تھا پہلے بجبور تھے سر ہم کچھ بلتے تو آپ ہمارے پیٹے کو اندر کر دیتا سا بیٹا جس عورت نے آپ پہ حملہ کیا تھا آپ اس کا چیچ بنوا سکتے ہو ہاں سر شرما سر اببو ہم کو بچا لو اببو بہت بڑی گلتی ہو گئی اببو لاداری میں ہمارا پیٹا اپنے سے دگنے عمر کی عورت سے عشت کر بیٹا سب سمجھا میں اسے کہ ہمارے بیٹے سے دور رہے سب سر اببو ہمارے رشتے کے خلاف تھے تو ہم نے اور زیند نے سوچا کہ کہ ہم اگر سب کو مار دیں گے تو اببو کی ساری جایدد میرے نام ہو جائے گی اور سر ہم شادی کر لیں گے تو اس کی جایداد کے لیے تم بھی سے برگلا رہی تھی لائبا کو بھی تم بھی نہیں مارا ہے رحمت نے اپنے بیٹے عرشت اور زیند کے خلاف تو زبان کھول دی تھی لیکن عرشت اور زیند کا کارتک، اندو اور سنی کی حدیہ سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اور نہ ہی بلبل کو غائب کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا تو پھر اس میں ہاتھ کس کا تھا موسیقا 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 پا، کیا ہوئے؟ ایمار دلاؤں صانتح ایمار دلاؤں موسیقی 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 سر میں نے کارتک کی کھیر میں زیر ملایا تھا موسیقی لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کھیر موسیقی اندو اور میری سانی کی موت کا کارند کیسے بن گئی میری اندو اور سانی کو نہیں مارنا چاہتی تھی لیکن آپ کی وجہ سے مرے تو وہ تینوں وسیرسپ تج علیDraper مارنا چاہتی تھی آپ TavUL بولول کے ساتھ موسیقی مرنی, اسیم. مرنی, اسیم. میں اپنی ہانکی بھول گئی رہتا ہوں. میں لے لوں. ہاں کارتک نے بہت دیر تک دروازہ نہیں کھولا اور جب کھولا تو وہ جھوٹ پولنے لگا بچوں کے لے کے گیاں نہیں ابھی تک نہیں وہ بل بول اندر آئی تھی بھائی جی اسے کو دیکھنے آئے ہوں ہم نے رحمت خان کو آپ سے جھوٹ بولنے کے لئے بولا تھا ہم نے اس کو بولا تھا کہ بل بل کے گلی کے باہر کھالی گاڑی جا کے کھڑی کرو تاکہ آس پاس کے لوگوں کی گوائی اسے مل سکے اور بل بل کی باڈی کے ساتھ کیا کیا گھر کے پیچھے گاڑ دیا سات سال سات سال کی عمرے سے ہم بھائی جی کی وفاداری کر رہے ہیں فائیہ جی نے ہمیں پتایا کہ بل بل گلتی سے فیشل کر گر گئی اور اس کا سر میز سے ٹکرا گیا نہیں نہیں جانتے تھے صاحب ہم سچ موت نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا 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 کھولا ہوگے آمسے اللہ فالپلا کھولا ہوگے آمسے جس انسانیت کی انسان سے امید کی جاتی ہے وہ اکثر بھول غلطی اور اپرات کے نام سے اندر کا انسان بھی مار دیتی ہے مانا کہ اپنا کیا سب کو بھگتنا پڑتا ہے لیکن جو شکار بنتے ہیں ان کی آب بیتی کسی بھول کے صدھار غلطی کے پسچہ تاب اور اپرات کی سزا سے بھی بدلی نہیں جا سکتی اس لئے ضروری ہے کہ کسی کو دوشی بنانے سے پہلے ہم اپنے ضمیر کو کبھی انسانا کریں اسی وچار کے ساتھ ہم میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن